ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی جس نے وعلیتون السلام و رحمت اللہ اصل میں ایسی صورت پیش تو کم آتی ہے کہ کہیں پر دو لوگ ہوں دونوں امامت کے اہل ہوں اور دونوں میں تمام چیزیں یقصہ ہوں یعنی دونوں حافظ ہوں دونوں عالم دونوں میں سب چیزیں برابر ہوں تو ایسی صورت میں کون امامت کرے گا تو وہاں اکثر اسی جگہ بحث کا تو مدد نہیں ہوتا کوئی بھی ایک شخص دوسرے کو اجازت دے سکتا ہے یا دوسرا پہلے کو آجیزی کی طور پر بول سکتا ہے کہ بھئی آپ پڑھا لیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی اگر کہیں صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ دونوں ہی ہم پلہ ہیں ہر معاملے میں علم کے اعتبار سے تو پھر ان میں یہ دیکھ لیا جائے یعنی اہلِ بیعت میں سے کون ہے تو اگر دونوں برابر ہیں تو جو سید ہو ان کو چاہیے دوسرے والوں کو چاہیے کہ وہ ان کو آگے بڑھا دیں امامت کے لیے کہ آپ امام بن جائیں اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی دونوں ہی غیر سید ہیں تو پھر ان دونوں میں وہ امامت کا حق دار زیادہ ہے جو دونوں میں زیادہ خوبصورت ہے یعنی جبکہ دونوں ہر معاملے میں ہم پلہ ہوں تو پھر وہ امام بنے جو زیادہ خوبصورت ہے وہ نماز پڑھائیں پتھر نے حسن علی پرنوار پرنوار بنایا